گھڑی پہ این سات امامت ہے بسم اللہ پورے باروں بات چکے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمات رحیم پڑھنے کے بعد اللہ کی زبان سے اس بیوی کی شان پڑھنا چاہتا ہوں جیسے یہ مجلس منصوب ہے بسم اللہ کیونکہ سیدہ کی شان بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کافی نہیں ہے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد کی زبان ہونا چاہیے آل محمد آکھو سلام یقیناً یقیناً جناب سیدہ کا پسندیدہ مجمع رات کے اس وقت یہاں پر تشریف فرمائے جناب سیدہ کونین حضرت امیر المومنین کی ولایت کے صدقے میں اس عظیم و شان مجلس اعضاء کو اپنی بارگاہ میں شرق قبولیت عطا فرمائے اور پورے ملک کے کونے کونے سے جتنے عزاداران امام حسیر علیہ السلام اس مجلس اعضاء میں تشریف فرماؤں ہوئے خالق کائنات سب کی حاضری کو قبول فرمائے سب کی جھولیوں کو خدا پر فرمائے آمین کہنے والوں کی دعاوں کو خدا قبول فرمائے قبلہ مخدوم نزا حسین شاہ صاحب کو جناب سیدہ کونین اپنے بچوں کا صدقہ اولاد نرین آتا فرمائے رات کے اس وقت حسینیت کا دن اُبھار کے جتنے حضرات تشریف فرمائے مادر حسین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بلکل اتنا مختصر نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا لیکن بولے گا صرف وہی بندہ جس کی آواز اللہ اور علی بادشاہ کو اچھی محسوس ہوتی ہے پہلا فکرہ خود اللہ کا پڑھنا چاہتا ہوں جو اشر قرآن میں عظمت بطول میں پڑھا ہے فرمایا فلا اقسمو بمواقع النجوم انہو لقسم اللہ تعلمون عظیم میں اللہ کا فرمان پڑھوں گا بغیر کسی ترجمہ کے بغیر کسی تشریح کے من و ان اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں جہاں حضرات تشریح فرمائے اللہ قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں جیسے بات سمجھ آئیے ہم میرے ساتھ بولے گا جیسے سمجھنا ہے بے شک چک بھی رہے آپ کی عبادت پوری ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں اگر تم جاہل نہیں ہو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے جس کی چوکھٹ کی قسم وہ اللہ عظیم کہہ رہا ہو اوہ فاطمہ تزہرہ کی اپنی شعر خواہ ہو اس کی عزت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کی بلندی کیا ہے اس کی بالیدی کیا ہے ایک شاعر کے چار مصرے پڑتا ہوں فرماتے ہیں ہن علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا جتنا سمجھا ہے اتنا میرے ساتھ بولنے امام شاہن بادشاہ آپ کی زندگی کریں ہن علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا حسن کردار میں علی ہے حسین کردار میں علی ہے جین العابدین کردار میں علی ہے ہن علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا فرمایا قسمِ حمد کے رکھے مہرِ نبوت کے قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا جشمندے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے اور جو اس راز سے واقف ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام زہرہ ہے ہجابِ وحدت کا نام زہرہ ہے مرضیِ توحید کا نام زہرہ ہے والدہِ حسنین کا نام زہرہ ہے قرآن کی حصر کا نام زہرہ ہے قلبِ مصطفیٰ کا نام زہرہ ہے محمد کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام زہرہ ہے تنویرِ امامت کا نام زہرہ ہے ہجابِ وحدت کا نام زہرہ ہے معرفتِ بلایت کا نام زہرہ ہے بختِ حیدرِ کررار کا نام زہرہ ہے علی کے گھر کی رونک کا نام زہرہ ہے امامت کے چشمِ عزل کا نام زہرہ ہے مرضیِ محدثہ کا نام زہرہ ہے وہ اس چار مشوہ میں توجہ فرمائے ہے علی اور بھی کردار میں خیدر کے سیواؤ فاطمہ کوئی نہیں بیند پیمبر کے سیواؤ رکھ دیا قادمِ تقدیر نیجل لے کے کلم مرضیِ زہرہ ضروری ہے مقدر کے سیواؤں بے شک مقدر میں موجود ہوں خوشنود یہ زہرہ ضروری ہے پیغام کے طور پر آپ کبھی مجھے احساس ہے وقت کبھی بے پناہ احساس ہے بلکہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں لے کے جہاں جہاں حضرات و شریف فرمائے کتاب کا نام ہے سمرات الحیات ایران میں چھپیئے تھے اس کا اردو ترجمہ شاہر ہوئے میں یہ فکر اپ کرنے سے پہلے کبلا مقدوم صاحب اللہ کو واسطہ دے کے منت کرتا ہوں کہ جنابِ سیدہ کا واسطہ مالک صرف اسے یاد رہے جسے تو چاہتا ہے اور اسے سن کے بھول جائے جسے تو نہیں چاہتا بات چھپی ہوئی ہے تو چھپی ہوئی نہ ہوتی ممبر پہ بڑھا ہوں صرف اہل سنیں گے نہ اہل کو خدا بھلوا دے گا اور امام حسین علیہ السلام کے خون کی خسم نہ اہل کو یہ بات مشکوک بھی لگے گی لیکن جو اہلِ ایمان دشریف فرمائے ان کے نزدیک یہ بات پکی طرح ثابت ہے کہ شاک کرنا ہو تو ایمان بھی کرنا چاہیے لیکن سیدوں کے فرمان بھی شاک نہیں کرنا چاہیے سیدوں کے فرمان بھی شاک نہیں کرنا چاہیے بیٹھا ہوئے اس طرف جاگ رہے ہیں اس کے بھی بیٹھا ہوئے کوئی سویا ہوا ہے اس کے بھی بیٹھا ہوئے ایک فرشتہ ہے اس طرف بیٹھا ہو ان دو لوگ کا کام کیا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَعْلَ ذَرَّا خَيْرٍ جَرَا ذرا سی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَعْلَ ذَرَّتِ شَرْنِ جَرَا ذرا سا کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے نیکی کرو تو یہ مشروف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کرو تو یہ مشروف ہو جاتا ہے آتوے امام کی حدیث ہے فرمایا اے مفضل تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جیسے دونوں مشروف ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے زبان دیا وہ میرے ساتھ ہوئے بے شک نیند آئی ہوئے لیکن بولنا ضرور جیسے بات سکتا ہے اگر کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لے لگ جاتا ہے جو بندے چوپے ان کا فرشتہ فارق بیٹھا ہوا ہے کوشش کرو فرشتے کو لکھنے کے طرح مضروف کرو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نیکی کرے تو یہ لکھتا ہے اگر کوئی گناہ کرے تو یہ لکھتا ہے اے مفضل تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جیسے دونوں مشروف ہو جاتے ہیں کمالہ فرمائیے فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کر یہ نیکیہ لکھنے لگ جاتا ہے یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے سلامت دعا بادوشا آل محمد آپ کو سلامت بی بی آپ کو سلامت با حدیب شلال فاطمہ زہرہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کر جب کوئی جناب زہرہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے امام نے فرمایا دونوں فرشتے مشروف ہو جاتے ہیں یہ نیکیہ لکھنے لگ جاتا ہے یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ نیکیہ لکھتا ہے یہ فرشتہ نیکیہ لکھتا ہے میں نے پہلے بھی قسم کھائی تھی میں پھر سعدات اعزام کے سامن محمد آپ کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں نا اہل کو یاد نہیں رہے گی امام زہن العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ نیکیہ لکھتا ہے یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے لیکن امام زہن العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبحوں کے وقت جناب فاطمہ تزہرہ کے ایک منٹ کے لئے آن کھولا ذرا ایک منت بھائی کو جگا کے یہ فکرہ سن لینا حدیث سننے کے بعد انتنا مردی سو جانا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جو بندہ جو بندہ امیر ہو کے قریب چھوٹا ہو کے بڑا عبادت گزار ہو کے غیر عابد باستہ ایسا جی امام نے فرمایا جو بندہ جو بندہ ہر حلالی ہر موالی اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھے گا لیکن یاد اسے رہے گا جسے بطول تو فیقتہ فرمائے گی جسے زہرہ تو فیقتہ نہیں فرمائے گی مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے اسے بھول جائے گا چوتھے امام نے فرما جو بندہ صبح کے وقت بی بی فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے اللہ ان فرشتوں پر وہی کرتا ہے کہ اس نے بھیجی ہے زہرہ کے دشمن پر لعنت پورا دن یہ کوئی کناہ کرے بھی سہی تم نہ لکھ لو جس کا ایمان ہو میرے ساتھ میں بھولے اس نے زہرہ کے دشمن پر لعنت بھیج اس نے بطول کے دشمن پر لعنت بھیج بے شمار بے شمار بے شمار اگر ایک منٹ کا کروڑمہ حصہ بھی کوئی بندہ سوچے کہ بی 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 بطول کے دشمن پر لعنت کروں یا نہ کروں لعنت خود اسی کے موں پہ آو ہر کام میں ریایت جائز ہے دشمن بطول سے ریایت حرام ہے جس کے دل میں بطول کے دشمن کے لیے نرمی بھی پیدا ہو زرہ سی نرمی پکہ جہنمی اور اس کے جہنمی ہونے میں شاکھی کوئی نہیں آل محمد کی عزت کی آخری روایت گفت و گتوام ساتھ میں امام کی حدیث امان احیاء لیلت القادر جو لیلت القادر جاگ کے گزر یا جاگنا بھی عبادت ہے ان کے لیے جاگنا یہ جو جاگ رہے ہیں اگر کوئی بوچ سمجھے پہلے تو سمجھ کوئی نہیں رہا امام اشہین کی عزت کی قسم امام اشہین کی مجلس میں کوشش کر کے جاگنا مقدر جگانے کی خامیاب کوشش ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے مقدر سو رہے ہیں وہ ذکر حسین بن علی میں جاگے توجہ ہے یہ نہیں ہے آپ امام اشہین علیہ السلام کی مجلس میں ذکر امام مظلوم میں جاگنے کے بعد اپنے مقدر کو جگا سکتا ہے ایک منٹ سے پہلے قبل زکی شاہ صاحب یہاں پہ کھڑے ہوں گے جو لیلہ تلقادر جاگ کے گزارے جی یہ پچھلی پوری لینڈ جرہاں توجہ کرے جو لیلہ تلقادر جاگ کے گزارے شکر کروں دا اپریشن نہیں اللہ انہوں نے صحت بامداؤس انشاہ صاحب نے جو لیلہ تلقادر جاگ کے گزارے کرنا کیا ہے کہ صرف جاگنا صرف جاگنا اور کچھ بھی نہیں کرے یہ بے غیرت ملنہ کی پھیلائیوی بات ہے کہ علی کا شیعہ بے عمل ہوتا ہے امام جعفر صادق کے حدیث ہے جو بندہ جو بندہ دن کے وقت یا رات کے وقت پانی پیئے اور پانی پیتے وقت وہ ایک مرتبہ امام مسائن پہ درود بھیجے اور ایک رفعہ یزید پہ لانت بھیجے امام صادق فرماتے ہیں اللہ اس کو دو لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور دو لاکھ گناہ اس کے مٹاتا ہے یہ نے چوپو تارے دو لاکھ تو زیادہ گناہ ہیں دو لاکھ گناہ اس کے مٹاتا ہے دو لاکھ نیکیاں کی بلے اس کے نام ہے عمال میں لکھتا ہے اور دو لاکھ درجات اس کے بلند کرتا ہے ایک گھونٹ باننے کے بدلے اور پانچویں امام نے فرمایا جو ایک دفعہ درود پڑھے زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھے اور چار سو سال چپ رہے ایک دفعہ درود پڑھے چار سو سال خادم شاہدی چپ رہے امام حسین کی آخری سجدے کی قسم کھا کر کیونکہ کچھ بندوں کو اعتبار نہیں آتا ستی بات پر قسم کھانے پر کوئی حرج نہیں کئی بندے کہتے ہیں جھوٹا قسمیں کھاتا ہے اللہ نے قرآن میں بیاسی قسمیں کھائی قرآن مجید میں اللہ نے بیاسی قسمیں مرچہ دکھائی امام علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد آہستہ پڑھے اونچہ پڑھے جس طرح مرضی پڑھے جس انداز سے اللہ آپ کو سید دے اینک پاک انہوں میں تو میں مزاک کیتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے امام سہل کے صدقہ صبح سے پہلے آپ ٹھیک ہوں گے جو بندہ آل محمد پر درود بھیجے ایک مرتبہ درود بھیجے قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتے ہیں پانچویں امام نے فرمایا درود بھیجنے کے بعد چار سو سال چپ رہے چار سو سال کے بعد پھر درود بھیجے تو فرشتے چیخ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا بھی سواب مکمل دور پر نہیں دی بسم اللہ آل محمد آل سلام بسم اللہ اکیل نقوی صاحب کا کسور نہیں ہے آپ سونی ایسے رہے ہیں جو لیلت القادر جاک کے گزارے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دی یہ اب مولویوں کی اپنی جہالت ہے کہ وہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں سغیرہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سغیرہ کہہ دیتا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک بند نے کہا مولا کتنے گناہ معاف کر دیتا ہے فرمایا کا عدد نجوم ستاروں کے برابر گناہ ہوں ایک رات جاگنے کے بدلے اللہ معاف کر دی اتنے معاف کر دیتا ہے ایک مل کے سلوات پڑھ لیں محمد و آل شلیق محمد بسم اللہ بسم اللہ ماشاء ماشاء جو ایک رات جاگنے کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے بند نے پوچھا مولا کتنے گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے فرما کا عدد نجوم ستاروں کے برابر ہوں گے تو گناہ معاف دیتا ہے کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں کئی بڑے ہوتے ہیں کئی نظر آتے ہیں کئی نظر نہیں آتے ہیں گناہ کو چھوٹے ہوتے ہیں کوئی بڑے ہوتے ہیں کوئی نظر آتے ہیں کوئی نظر نہیں آتے بندہ حیران ہو گیا امام نے فرمایا سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں ایک رات جاگنے کے عوض خدا ماف کر دیتا اسوں نے کہا مولا اتنی آسانی فرمایا سہرا کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو خدا ماف کر دیتا اس کا مولا اتنی آسانی امام نے فرمایا سورج کی شعروں کے برابر بھی ہوں تو خدا معاف کر دیتا جدید ترین ماتھیمیٹکس بھی نہیں گئن سکتی کہ سورج کی شوائیں کتنی ہیں امام نے فائدرے بھی ہوں اور کرنا کیا ایک رات جاگنا ہے جب امام یہ فضائل بتا چکے تو مجمع میں سے ایک روتا ہوا شخص اٹھا کہا فردند رسول میں ہلاک ہو گیا میں مارا گیا مولا نے فرمایا کیوں کہا مولا میں بیمار تھا مجھے اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا ایک رات کے بدلے اتنی عجرت مولا اگر مجھے پتہ ہوتا میں مر کیوں نہ جاتا میں ضرور جاگتا اب یہ اگلے سال آئے گی پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا امام فرماتے گھبرا نہیں علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں سلح کرا دے اللہ تجھے لیلت القادر کا سباہ ہوگا سلامت و آباد و شوال مجھے نراض تھا پہلی سلح تھا تو آنی میری تھی علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں سلح کرا اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا سواب بتا پورا مجمع حیران ہوگے پوچھتا ہے مولا اتنا آسان فرما علی کے بھوک شیعہ کو کھانا کھلا دے چاہے وہ ایک لکمے کے برابر کیوں نہ ہو ہمارا کس بدہ ملے ضرور تھوڑا دیا علی کے بھوک شیعہ کو کھانا کھلا دے چاہے وہ ایک لکمے کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا سواب عطا فرمائے گا اور وہ سواب دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے دہران دیتا ہوں سداروں کے برابر گناہ ماف سمندر کے قطروں کے برابر گناہ ماف ریت کے ضروروں کے برابر گناہ ماف سورج کی کرنوں کے برابر گناہ ماف مولا نے امام نے فرمایا مومن بیمار ہو جائے اس کی آیادت کے لیے جلا داؤ خالی تو اس کا مزاج پوچھے گا کہ تیرا کیا حال ہے بدلے میں اللہ تیرے سارے گناہ ماف کر لے تجھے لیلت القادر جتنا سواب عطا فرمائے گا اس نے کہا مولا اتنا آسان فرما مومن مر جائے اس کے خوصل میں شرکت کر لے اللہ تجھے لیلت القادر کا سواب عطا فرمائے گا اس نے کہا مولا اتنا جا کے سنو مولا اتنا آسان فرما علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو خالی کنٹھا دے کر چار قدم چل کے واپس آ جاؤ اللہ تجھے لیلت القادر میں جاگنے کا سواب عطا فرمائے گا اس نے کہا مولا اتنا آسان فرما مومن مر جائے اس کو دفل کر رہے ہو تم مٹی اٹھا کے اس کی قابر میں تھوڑی سی پھینکتے ہیں اللہ تجھے لیلت القدر میں جاگنے کو سوا بتا فرمائے گا ادھر مجمع حیران ہوا یا بطول کے لالے ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر نے مجمع کو دیکھ کے فرما ایوہن ناس کہ تم جانتے ہو کہ حقیقت لیلت القدر کیا ہے کہ مولا آپ فرمائیے فرما لیلت القدر میری دادی زہرہ کا نام ہے تم بطول کے دشمنوں پر لانت کر کے سو جایا کرو اللہ تمہیں ہر رات لیلت القدر کا سوا بتا فرمائے بہبا بہبا نفیس الزاکرین سید الزاکرین جناب سید زکیل حسنین شاہ سید کسران اور اینا تو بعد جناب حاجی ناصر عباس نوسیقی